دوستو رادہ موہن کے آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنہ ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں موہن کچھ اور چیز کے لئے بھار جاتا ہوا نظر آنے والا ہے کسی چیز کے پتہ کرنے کے لئے اور وہیں پہ بات کی جائیں اس سمیں کی تو اس سمیں دامنی بول رہے ہیں کہ آخر کار تم جا کیوں رہے ہو اور کیوں جا رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے رات پوری رات تم ڈرائیو کرو گے لیکن دوستو دامنی سے ساب ساب بولتا ہوا نظر آئے گا موہن کہ تم میری فکر مت کرو میں دیکھ لوں گا مینیج کر لوں گا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں موہن بہت کچھ خوج نکالنے کی سوچ رہا ہے تاکہ رادہ کے بارے میں کچھ پتہ لگ سکے لیکن رادہ کے بارے میں اب اسے سن کر بہت زیادہ سوک لگنے والا ہے کہ رادہ جن مابب کے ساتھ رہ رہی ہے ان کی سپتری ہی نہیں ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں رادہ کا عتیب رادہ کے سامنے آتا ہوا نظر آنے والا ہے وہاں دوستو جلدی ہی آخر کار یہ چیز کا پتہ لگے گا دامنی کو اور دامنی اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی کیونکہ دوستو دامنی کا ماننا یہ ہے کہ میں رادہ سے اب پوری ہی اس سے دشمنی وصول کروں گی حالکہ دوستو موہن نے بول دیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے رادہ کو اس گھر میں کسی بھی طریقہ سے ٹورچر کی ضرورت نہیں ہے اس گھر میں کوئی بھی میرے ہوتے ہوئے رادہ کو ٹورچر کر ہی نہیں سکتا ہے آلانکہ دوستو بات کی جائیں گنگن کی تو گنگن کی وہ موم ہیں کیونکہ دوستو گنگن اس کو اپنی ماں مان چکی ہے اور وہ بھی اس پریوار کو اتنا زیادہ اس نے دیتی ہے رادہ کی رادہ کے بغیر یہ پریوار رہے بھی نہیں پائے گا چاہے کتنا ہی عتیت سامنے کیوں نہ آ جائے لیکن دامنی کو یہ لگ رہا ہے کہ اتیت سامنے آنے کے بعد میں ہو سکتا ہے رادہ اس گھر سے نکلے لیکن دوستو رادہ اس گھر سے نہیں نکلے گی کسی بھی قیمت پر یہ بھی ایک ریالٹی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے دوستو ساتھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائے گا کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو اس کے لئے دل سے دھنے بات گائز لیو اللہ